اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لم یارد ولم یولد ولم یقل لہو کفراً احد صدق اللہ العظیم گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کو نکرے گا اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکم ماں ہوں مگر آپ کہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے اپنی کملی کے گناہ گا رپسائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سلام علیکم آپ کا نام نازیہ انور سکول کا نام شکس فیر مادل سکول راولا کوٹ کتنا عرصہ ہو گیا ماشا اللہ سکول ہو گیا ایکچلی ایٹ وازن اکیڈمی 2005 سے اوپن کی تھی میرے ہسپنڈ نے سید ماجد سے نشانہ آمین کا تو 2014 اور 15 میں پھر ہم نے اس کو سکول لیول تک لائے تھی ہم نے اوپننگ کی تھی سکول کی تو کس طرح شوق ہوا سکول بنانے کا سکول بنانے کا شوق ایسے ہوا کہ میں نے اپنی اکیڈمی میں ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی ٹویشن سراؤننگ سے جب بچے آتے تھے میں ان کو چک کرتی تھی پڑھاتی تھی اور میرے پڑھائے ہوئے بچوں میں سے موسٹلی پوزیشن اوڈر تھے جب کسی بچے کو میں نے لیا نائنٹین اور ٹوینٹی پوزیشن ان کی کلاس میں تھی تو بورڈ سے جب انہوں نے دوسری اور تیسری پوزیشن لی اور بہت سارے پیرنٹس کو یہ بھی تھا افورڈنگ نہیں تھے پیرنٹس کی مسائل نہیں سمجھا جا رہے تھے بچوں کی نوٹ بکس پہ مسٹیکس ویسی تھی چھوڑ دیتی تھی تو جب اس پہ میں نے کام کیا تو بہت سارے پیرنٹس نے تب میرے پاس ٹویشن میں مور دن سیونٹی سٹوڈنٹ تھے تو تقریبا تقریبا سارے سٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے مجھے کافی انکاریج کیا کافی انہوں نے کہاں پڑھانے کا تو شوق تو تھا ہی تھا تو پھر پیرنٹس نے بھی جب انکاریج کیا ہزمان نے جب انکاریج کیا تو پھر اس کے بعد ہم نے سکول کا افتتا کر دیا انیشل ہم میرے پاس تین بچے تھی پھر الحمدللہ یہ کہ فورٹین فیفٹین سے لے کے آئے ٹونٹی ٹو ہے اور سسٹم آپ کے سامنے ہیں تو میں یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کے والدین کو شعور ہے وینس ہے سکول تو وہ دینیاں ہیں دیکھئے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ورک کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایڈیوکیٹڈ دونوں طرح کی لوگ ملیں گے کچھ لوگ جو خارش ہوتے ہیں کچھ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو شعور ہے کچھ سائیڈ ایریا سے ہے تو اس چیز سے ہمیں فرق اس لیے بھی نہیں پڑھتا کہ ہم ٹیچرز ہیں تو ہمارا کام ہے پڑھانا تو ہمیں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی مدرز کو بھی پڑھانا پڑتا ہے تو ٹیچر تو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایج نہیں دیکھتا وہ نسل نہیں دیکھتا وہ قبیلہ نہیں دیکھتا اس نے تو پڑھانا ہوتا ہے تو پرابلمز تو کچھ ہوتی ہیں کچھ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کچھ تنگ بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم چونکہ ایڈیوکیشن دے رہے ہیں تو ہم پیرنٹس سے یا کسی بھی فرقے سے ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہاں تک سکول ہے یہ ہمارا سکول میٹرک تک تو یہ کہیں کہ اوزاد کشمی گورنمیٹ تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ گورنمیٹ کی طرف سے تو کوئی تعاون نہیں ہے ایون کہ جب کرونا آیا تو جہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں دی گئی کسی بھی طرح کی جیسے باقی لوگ کو ریلیف نہیں دی گئی اس طرح سے موسٹلی سکول آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ جو ہیں وہ رینٹ پہ ہیں تو ایون کبھی ڈی سی کی طرف سے جو ٹپٹی کمیشنر صاحب ہیں ان کی طرف سے نوٹسز دیئے گئے جی کرونا کی آپ فینس نہیں لے سکتے اور کبھی گورنمیٹ کی طرف سے یہ ہوا پھر یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے کورٹ میں جا کے سال ہوئے تو جہاں تک ہو سکے پرابلمز تو بہت ساری آتی ہیں تو ہلپ کے لیے تو کبھی کوئی نہیں آگیا یا پورے پرائیویٹ سکٹر کو کوئی ابھی ہلپ نہیں کر رہا گورنمیٹ کی طرف سے کوئی ہلپ نہیں کی جاری کیوں آپ پتل کے لیے گورنمنٹ کو اگر اس طرح کی ناگہانیاں لاتا جائیں جیسے ارتکویک ہو گیا اب یہ کرونا ایک بڑی لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی بزنس ہے وہ سکول ہے آپ کا آپ کی کوئی شاپ ہے آپ تیلر ہیں کوئی بھی ہے اگر ایک سیٹ اپ آپ کا بند ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اگر خود سے تو ہلپ نہیں کر سکتی خود سے تو وہ آپ کا اگر کچھ پی نہیں کر سکتے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں رینڈ کم سے کم پی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے بلات میں چھوٹ دینی چاہیے تو اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو پیرنٹس کے لیے جو سکول ہمارا جو سب سے بڑا ایشور آکے کرونا میں آپ فیسس نہیں دے سکے بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے لوگ لاکھوں تک فیسس لے کے دوسرے سکولوں میں چلے گئے ہیں اب انہوں نے سیٹیفکیٹ بھی نہیں مانگے لوگوں سے کیونکہ باقی بھی آگے بھی سکولوں نے دے دی ہیں پھر گورنمنٹ نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ کوئی بھی سکول سیٹیفکیٹ کے بغیر ایڈمیشن نہیں دے سکتا لیکن گورنمنٹ سکولوں میں جب یہ بچے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے وہ بچے لے لیتے ہیں پرائیویٹ سکٹر میں ایک بچے کو جب ہم پریپیئر کرتے ہیں پلیس سے لے کے اگر آپ نے اس کو فیفت تک پریپیئر کیا یا آپ نے فورت کا یئر ہی آپ نے پورا سال بچے کو پریپیئر کیا آپ دیکھیں کوئی ٹیچر آئی ہوگی انہوں نے بڑھایا ہوگا اس کے لیے سیٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ان کے لیے آپ یونیفارم بھی آرینج کرتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو نون پینگ ہیں جب ہم بچہ تیار کر لیتے ہیں جب ہماری ریزلٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم سنتے ہیں جی فلان ڈانا نمبر چار میں چلا گیا دو میں چلا گیا سیٹی والے سکول میں چلا گیا یہ بچے کہیں دائیں بائیں موو ہوگئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ رولز پورے ایجوکشن سسٹم کے لیے سہم ہونے چاہیے